نیپال کے ترائی چھتر میں ہو رہی بھاری بارش کے قارن گھنڈک ندی کا جلستر لگا دار پر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ تیزے سے پر رہے جلستر کو دیکھتے ہوئے گھنڈک کا جلستر تین لاکھ کیوسک سے ادھک پہنچنے کے سنبھاونا کھولے کر الارٹ زاری کیا گیا ہے اس جیو پشمے برجیش کمار کے مطابق پچھلے سال قریب تین لاکھ اسٹی ہزار کیوسک ادھک پانی چھوڑا گیا تھا تب بھیشن تباہی ہوئی تھی اس بار بھی زیادہ بارش ہونے اور گھنڈک میں زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے کچھ پر کھنڈوں میں بار کا خطرہ جھیلنا پر سکتا ہے نیپال اور اس کے ترائی چھتروں میں ہوئی بھاری بارش کے بعد اتر بیہار الارٹ موڈ میں آ گیا ہے بدوار کو والمی کے نگر براز سے ریکارڈ 14.45 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے اس کارنگ گھنڈک ندی کے جلستر میں اور پرتیاشتی وڑیدھی اور بار کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے جلس انسادنوی بھاگ اور زیادہ پرشاہ سن نے الارٹز زاری کیا ہے والمی کے نگر سے چھوڑا گیا پانی شکروعہ دیر شام تک مزفرپور کے پارو اور صاحب گنج پہنچنے کی آشنکہ ہے اس کارنگ ندی کی پیٹی میں بسے قریب نو پنچائیتوں پر خطرہ منٹرانے لگا ہے ان پنچائیتوں کے لوگوں کو باہر اونچے اسثان پر جانے کا نردیش دیا گیا ہے اس کے لئے منادی کرائی گئی ہے ادھر گنڈک میں بھی چلگردھی درز کی گئی ہے زلاپرشاسن کے نردیش پر اسٹیو پشمی نے تیرہو تربند کا جائزہ لیا وار پر بھاوید مادھوپڑھ ہساریس دیرو آرڈی سے لے کر دیو سر اصلی بنگرہ نظامت پہاڑپور منورتھ روپ چھپڑا خستے پور خستے پور رکھتی میں تربند پر جا کر لوگوں کو سترک کیا تربند کے اس پار نادی کی طرف رہنے والے لوگوں کو اونچی جنگوں پر چلے جانے کی اپیل کی گئی ہے یہ سوچنا ہمیں پرابت ہوئی ہے کہ نیپال میں جو بارس ہوئی ہے اس کے کیچمنٹ ایریاز میں جو پانی کا جمع ہوا ہے اس کو لے کر گنڈک بڑا سے پانی چھوڑا گیا ہے آج ہماری بات شہائی کا بھیانتہ جو ہیں ہمارے تیرہو تربند کے ان سے ہوئی ہے اور جو پدہ دیکاری ان سے لگتار بات ہو رہی ہے ان کے دورہ جانکاری دی گئی ہے کہ آج سندھیا سے لے کر کل صبح تک پہلے پوروی چمپران سے لوگ پرابت کر رہے ہیں اس کے ادھار پر انہوں نے بتایا ہے کہ آج سندھیا سے لے کر کل صبح تک مجھپر پرزیلے کے ساہب گنج پارو اور سرائیہ چھتر میں جل آستر میں بڑھا ہونے کی سمحونا ہے اور کل دین یا سندھیا تک پیک رہے گا اس کا اس کے بعد سے پھر اس میں ڈھالان شروع ہو جائے گا اس کو لے کر کے جو سیچائی بیباغ جل سنسادن بیباغ ہے وہ ایک دم تطپر ہے اس کی تیاریہ کر رہا ہے اور ان کا انمان ہے کہ اپنے جلے میں اتنی باڑھ کی سمحونا ہے نہیں ہے اگر ایسی سمحونا بنتی ہے تو جو نیچلے چھتر میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو گرامیٹ جو لوگ رہ رہے ہیں تٹبند کے کنارے ان کو ایوہیکویٹ کرائے جا سکتا ہے اور اس پرکار کے اگر کوئی بھی سمحونا ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کو ایوہیکویٹ کرانے کے لیے ہم لوگ پریاز کریں گے اور ہمارا جو آپدہ سنسادن جو جلے میں چل رہا ہے وہ بھی ایک دم تطپر ہے اس کارج کو دیکھ رہا ہے اور لگتار مونیٹرنگ چل رہی ہے اگر کوئی بھی اس پرکار کے سمحونا ہوتی ہے تو ہم لوگ آپ کو ضرور سیئر کریں گے لیکن بچاؤ کا کارج ہم لوگ نشتی طور پر بھی سکتا ہے جی جی لگتار جنسان سادن بیبھا کے سب ہی لوگ ہمارے جو بانج پر ہیں ایلرٹ ہیں اور جو بھی ہمارا جو چھتر ہے جہاں پر دوا محسوس ہو رہا ہے وہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں دو تین پوائنٹس ہم نے کچھ دن پہلے گھومے تھے اور آوشک نردیش ہم نے دیا تھا کہ اس کا مضبوطی کرن کر لیا جائے جو کی کر لیا گیا ہے اور گھبرانی کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے میں آپ لوگ کے مادم سے ساہب گنج پارو اور سرائیاں کے لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دم سے جیلا پرشاشن سکچم اور تیار ہے کسی بھی آپ آت اس طرف سے